بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا ناں حفیظ طاہرت اور میں آج تورنل گالبات شروع کرانگا کچھ میڈیا دے بارے چھو کچھ سکرپٹ رائٹنگ دے بارے چھو کچھ کہانی کی ہون دیئے تو کہانی کی میں سنائی دیئے تو دے سنان دیتے طریقے کی کینے افثانہ کی ہون دا ہے نوول کی ہون دا ہے انہوں دا آپس کی تعلق تے کی ریلیشنشپ ہے اور دے بھی گرل ہوئے گی تے میرا اگرچہ پڑھاندہ بھی کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہے میں پنجاب یونیورسٹری سے بھی ساتی اٹھ سال توں سکرپ رائٹنگ تے سٹوری بورڈنگ پڑھا رہے ہیں سکرین پلے رائٹنگ پڑھا رہے ہیں پاکستان ٹیلیوین نے میرا تعلق رہا ہے میں کوئی ستائیس سال ملازمت کیتی ہے اور میں اگزیکٹیو پڑھوسر ریٹائر ہویا تھا اگرچہ میں کافی پروگرام کیتے جنہاں چھے میرے مشہور ڈرامے آگ سارا روک اممہ پنجاب مندے سیریل بچے لے کافی سارے ڈرامے کیتے میوزک شوک کیتے پی ٹی وی آوارڈ بھی پڑھوس کیتے سب کچھ کیتا لیکن اینک والا جن جڑھا سی وہ سب تو بہتا مشہور ہیا میں سوچیا کہ کیوں نہ جڑھا میرا تجربہ اور میرا ایکسپیرینس جڑھا ہے او میں نوے لوگ کا ناشیر کراں تے انہوں نے میں دساں کہ میں کی سکھیا تے جو میں سکھیا وہ میں انہوں اگے بدا ہوا انہوں نے ایکسٹینڈ کراں تے گفتگو دے ذریعے میں کوشش کرانگا کہ اپنا تجربہ اپنا مطالعہ اور جڑی میری اپدرشن ہے او میں توجہ تک پچاندی کوشش کراں پھر میں کتابہ میری لکھیاں میں دو کتابہ میری اردو شاعریدیاں چھپیاں اٹھواں رنگ آٹھواں رنگ انہوں پنجابیچ اٹھواں رنگ کی کمانگے پھر زیر زمین چھپی پھر منتر چھپی منتر میری یا بھی شاعریدیاں مجموع ہے اور ادھر چومی تانو ایک کا چیز جیڑی ہے اور افرس آستے سنا مانگا کہ کانی بیچ شاعریدی بیچ کانی کے میں بیان کرتی جاندی ہے شاعری بیچ کانی بیان کرندہ ساڑا بہت بڑی تاریخ ہے اور پنجابی زبان ایچ جڑیاں کہانیاں لکھیاں گئی ہیں انہوں نے پوری دنیا ایچ شورت حاصل کی تھی جنہاں جو ایک ہیر بارشہ دنا جڑا ہو سب تو نمائے ہیں تو اس طلابہ بھی بڑیاں ساریاں کانیاں لکھیاں گئی ہیں مرزا صاحبہ اور داستانہ لوگ داستانہ دولہ پٹھی دے پارش لکھیا گیا تو او ساریاں چیزیں جڑیاں نے او بھی ساڑے اس چڑھا مطردنگ آل بات کرانگا اور لیکچرز اور چڑھا سلسلات او دے چونہ دے ریفرنس بھی ضرور آنگے پھر پنجابی فلمہ جڑیاں بنیاں ساڑیاں فوق کانیاں ہوتے جویں ہیرانچہ بنیں جویں مرزا صاحبہ بنیں اور بھی کئی بنیاں او جتے بھی او دا ریفرنس بھی کتے کے تیز تمال کرانگے دسانگے دسانگا کہ او جڑیاں فلمہ سن او کنیاں کو کامیاب ہوئیاں اپنی داستان ساڑے جڑی فوق داستان سی او سنا آناستے کنیاں کو کامیاب ہوئیاں سب تو پہلے تیزیں کانی دی ابتداول چلے ہیں کہ کانی شروع کسرا ہوئی تے کانی تے اے دنیا جڑی ہے جتے اسے رہنے ہیں اے ارث جنو کہنے ہیں زمین جڑی ہے اے تھے انسان نو پے جنتو پہلے ہیں کانی دی ابتداول چلے سی ہو چو کسی ہے جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دی تخلیق کیتی انو مٹی دائی کتلا بنایا تے پھر جان پائی تے پھر فرشتہ نو کیا کہ تسی انو سیجدہ کرو فرشتہ نے فوراں گھل مان لی فرشتہ اللہ میں نے پروگرام کیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا دیتا ہے وہ فرشتہ نے پورا کر دینا ہے لیکن وہ فرشتہ نے کیا کہ اے جڈیوٹی بنائی ہے اللہ میاں اے وہ سکتا ہے وہ کی سکتا بلکہ زمین تے جا کے فساد پیدا کرے گی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جاننا تو اسی نہیں جان دے تے پھر اے تو مقالمتہ بھی آغاز ہو گیا پھر فرشتہ نے سیجدہ کرتا تے شیطان نے کہا نہیں میں سیجدہ نہیں کرنا میں تے صرف تینوں سیجدہ کرنا تے اللہ میں نے کہا تُو مردود ہو گیا پھر تے تو تُو میری گل نہیں مننی تے تُو بس جہنمی ہے تُو انہیں پھر اجازت مانگی کہ میں نو موقع دیتا کہ میں لمی عمر پا ہوں تے پھر میں انسان نو گمراہ کرنگا تے پھر انسان تا کامیں اور گمراہی تو بچے تو ایک جڑی ایول اور گوڈنیس جڑی نیکی اور بدیدہ جڑا ایک کانسیپٹ سی اے پدائے آفری نش تو ہی شروع ہو گیا تو او دے ویچ پھر جس لے پھر شیطان نے اپنا کام شروع کر دیتا پھر کہانی اگر ٹور پہ حالی آدم جڑا او اس دنیا تے نہیں آیا تے کہانی شروع ہو چکی ہے تے او آدم نو منع کیتا گیا کہ تُو ایس دنیا ایس فلان درخت ایس درخت وال نہیں جانا اسلام دے مطابق کو کنک دا پودا سی تے کرسچینیٹی دے مطابق کو سیب دا درخت سے ہوا نو پیدا کرتا گیا آدم دی پسلی ویچوں تاکہ آدم دی تنہائی دور ہوئے لیکن شیطان نے گمدا کیتا تے آدم اور وہاں نے او پھل کھا لیا تے جتی پیدا شچ جتی سدا دیتا اور تے انہا نو اے زمین تے پیج جتا گیا اے او کہانی سی جڑی ساڑے ریلیجن دے مطابق ساڑے بلیف تے مطابق جڑی ہے او انسان دے اے زمین توں زمین تک آنتوں پہلے ہی شروع ہو چکی سی اور کہی جا سکی سی اور لکھی جا سکی سی لکن تو مراد میں کہنا کہ جہنائیچ لکھی جا چکی سی او دے بعد پھر جس لئے حضرت آدم نو زمین تے اتاریا گیا اگوانوں بھی اتاریا گیا تے پھر اتھے انہاں نے اپنے آپ نو اریاں دیکھیا تھے ناس پچ کے درو درو پتے پھڑکے تھے اپنے جسمتے لگا لے اور اپنے ارانی نو چھپا لیا اور ایک زندگی شروع کی تے او دے بعد او کہانی شروع اندھی ہے جڑی ہون تک جاری ہو ساری ہے حابیل اور قبیل تے کس نو اچھی سارے لوگ جان دیاں ایک بیٹی تے دو لڑکے پیدا ہوئے آدم اور ہوا دکار تے او جس لئے وڑے ہوئے تے چونکہ اس ویلے ایسے رشتیاں بیچ کوئی پابندی نہیں سی کیونکہ انسانی نسل نو اللہ تعالیٰ نے اگرے بدانا سی تے دو آنے پرسو کیتا او اس ایک کڑی نو تے ایک پرانے دو جہ پرانوں اس کڑی دے خاطر مار دیتا ایتھو ہی وہ کہانیاں دی ازلی تے اب دی تو کون شروع ہوندی ہے ٹرائنگل شروع ہوندی ہے جنہوں اسی لف ٹرائنگل کہنے ہیں جدے ویچ بدلہ بھی موجود ہے جدے ویچ رشت بھی اور حسد بھی موجود ہے جدے ویچ پوزیشن دا الیمنٹ جڑا وہ بھی موجود ہے تے او اور جڑی پوزیشن دا الیمنٹ ہے وہ تسی ہونمی دیکھو گی تے او دے علمے بعد ہی تفصیل نہ لاما گا کہ کیڑی کیڑی پوزیشن جڑی یہ انسانوں نے آپس کنفلیکٹ کنفلیکٹ لے کے آن دی ہے کہانی دی بنیا چکے بنیا جڑی فینڈامینٹل چیز ہے وہ کنفلیکٹ ہے جنہیں بیسی کہانیاں لکھنے یا پڑھنے یا سننے یا ویکھنے یا ٹیلیجن تے فلم آئیچ ریڈیوز دیکھنے یا سننے یا تو ساریاں یہ ساریاں کسی نہ کسی کنفلیکٹ اس توبار ہوندی ہیں تو او پھر انہا تنہ اشخاص درمیان ہاں بیل کابیل اور اس خاتون درمیان دیرہا کنفلیکٹ سے وہ پوزیشن تیسی کہ ایک پراکندہ سے کیا میری بیگی بنیں تو جب پراکندہ سے کیا میری بیگی بنیں تو اس طرح لیو ٹرائنگل جڑی سی او دا اس دنیا چاہ آگاز ہو گیا اچھا لیکن کہانی دا آگاز تے ہو گیا لیکن او کہانی نو لکھن دا جڑا فن سی او بڑی دیر دے با دیوال بایا او اس نہ ہویا کہ انسان نے جس لے ہو دی نسل ودی تے او مختلف علاقے ہیں جو ایریا جو پھیل گیا تے موسمی اثرات موسمی حالات تا مقابلہ کرنا اس دے انہیں شیلٹرز تزلاج کیتے ہیں جڑا انہوں بنایا بنیا شیلٹر میں لیا وہ بخار بنینے اور کیپ بنینے اور تھی انہیں ڈینا شروع کر دیتا لیکن اگر اعلیو کمیونکیشن دا مہر نے سی ہو جا کی کمیونکیٹ کس طرح کریں تو اپنے جذبات دا جڑا اظہار سی او دو طریقے نل کردہ سی یا او غارچا کے لکیرہ نل کو تصویرہ بنا کے اظہار کردہ سی اپنا کہ اج کی ہویا تو میں کی ویکشہ تو میں کی کی تا اوڈ سکیچز نے انسان دے بنائے ہوئی گارہ دے اندر وہ حالی تی کر موجود نے اور آج دا انسان جڑا ہے ان تک انہا دے جڑے مطلب ہے انہا نو ریسائفر کرن دی کوشش کردہ رہند ہے انہا دی کھوج دے اندر رہند ہے کہ ایس سکیچ دا کی مطلب ہے ایس تڑیو ڈرائنگ بنائیو دا کی مطلب ہے او دے چاہ مومن او مل جاندے نے شکار کرن دے جڑے سکیچ نیو کافی مل جاندے نے کہ نیزہ مار رہا ہے کوئی شیئر ہے کوئی انسان ایس طرح ایک تے انہیں ایک طریقہ لکھیا دوسرا انہیں آوازانل آوازان پیدا کرنیاں شروع کی تیا گھم میں گھم ہویا تے اچھی اچھی رو پیا جے کوئی خوشی ہوئی تے نعرہ مار دیتا ہوں اور شور مچاتا ہوں او دی ایک جدید زمانے چاہو تے او دی شکل جڑی ہو جنہوں اسی بڑک کہنے ہیں پجابی دی او ہی او گار دے انسان دی بڑکے جنہیں ٹریول کیتا ہوں بڑکے گرنال نار اور فلم آئے چکے مزر شاہ نے بڑکا لاتی کوئی کسی اور ویلن نے کوئی ساون آگیا کوئی او ساڑی ایک فلمی ٹیڈیشن جو ڈی سی او بن گئے لیکن او ایک جذبے دی شدت دا اظہار ہے جڑا کہ انسان اپنی آواز نل کرنا انہیں سکھیا او دے بات کی ہوئی ہے اے دے وکل کارڈ میں اے انسان دے وکل کارڈ انہیں جو اللہ تعالی نے ایک طاقت دی کہ انہیں انہیں آوازان نل انہیں دے نال مولڈ کرنا شروع کرتا انہیں دے ایک شکل بنانے شروع کرتے تے او دے شکل بنانے دی ایک کانٹینوس کوشش سے او اس کوشش دے حرفانوں تے لفظانوں اجاد کیتا او دے وکل کارڈ میں انہیں اپنی آواز نل کنٹرول کیتا ہون تک انسان اس رہی کنٹرول کر دے ایک ساڑی سنگر ہے بڑی مشہوش آپ نے مجیوی دو کہندی ہوں دی ہے کہ فیض صاحب جڑا گانا ہے اے ہوا دا کم ہے یعنی اسی ہوا نو کنٹرول کر کے سر لانے ہیں اور ہوا نو کنٹرول کر کے اپنے جڑی او ادائیگی کر دیاں ملکو سچی کہا لے ہیں اگر او آواز صحیح کنٹرول نہ ہوئے تو سنگر پہ سورا ہو جاندہ ہے بیتالہ ہو جاندہ ہے ادرو ادھر نکل جاندہ ہے تو گوئنگ بیک ٹو دی فلیش بیک کہ انسان نے جس ویلے انسان نے جس ویلے اپنی آواز نو بڑکا نو حسن نو لفظ دیتے تے انہیں پھر لفظاں دے ذریعے اپنی کہانی جڑی سی او بیان کرنے شروع کی تے مسئلہ نو اگر شکار کرن گیا تو انہیں اے کیا واپس آکے اپنے باقی لوگ کا نو کہ میں اتھر شکار کرن گیا تے سامنے شیر نو بیکھا تے میں نظام آ رہا تو مر گیا میں اوہ دی خال اتار کے لے آیا وہ دا لباس بھی بنا لیا بغیرہ بغیرہ شیر دے پیر رکھے تے بدھوک رکھے تصہیر لوان دے جڑی روایت ہو بڑی باد اچھا انسان نے شروع کی تی اس طرح ہی جدو انسانا نے گل کرنی شروع کی تی اور اپنی کہانی جڑی سی اور سنانی شروع کی تی تے پھر انسان دے اندر دے جڑی کریٹیویٹی سی انہیں جنم لیا اور انہیں اوہ دے گفتگو نو پالش کرنا شروع کی تا یعنی جڑی سیمپل جی ایک کہانی سناتا سی کہ میں جنگل ہی چا گیا اوہ دے شیر نو بیکھیا شیر نو میں نظام آ رہا شیر مر گیا میں اوہ دے کھال لائی تے میں اوہ دا گوشت لیا گیا آ گیا فلا سیمپل ورڈ جیچ لیکن جدوں اوہ دے جڑی امیجینیشن سے ایووک ہوئی اور جدوں اوہ دے کریٹیویٹی نے غلبہ اصل کرنا شروع کی تا تو کہانی کو چینج ہو گئی کہ اوہ دے آکے کہانی سنانی تو اوہ دے دھرانگا میزی کرنے کہ میں راتین جنگل ہیچ کیا ہودہ عالم سے پتہ نہیں سی کھڑکتا تے درختان دے پتے بھی خموش سن تے میرے ہاتھی سی ایک نیزہ سی اس خیال نل کے اگر میرے سامنے کوئی آئے گا تے اپنا میں بچا کرنگا تے جڑی چاندی روشنی سی اوہ پتہ دے بچوں چند 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 کر کے تے زمین دے اتر پیری سی اور میں ڈریا آیا اور آقا موشنل ادھر ادھر بیک رہا سامن ایک دم تھوڑی جی وہاں چلی تے پتہ آن بیچے تھوڑا تھوڑا ارتعاش ہویا تے انج لگا کہ جی میں کچھ چیز کسے پاس ہوں آوی رہی نال نال اس ارتعاش تے بچوں ہی میں کسے جانور دے قدمہ دے آواز سنی میں چونک کے بکھا تھے سامنے دو اکھاں سرخ میرے والا تک رہیا سن اوہ شیر سی شیر نے انج مریوں تے چھال ماری تے میں انج نیزہ کر دیا تے اوہ دے والا سوٹیا تے او جڑا نیزہ سی اوہ دو اکھاں تے وچ جا کے سینٹوچ گڑ گیا تے شیر پھڑک کے مل گیا میں اگے ودیا تے آ جا کے میں اپنا پیر جڑا سی اور شیر دی لاشتے رکھیا اور اپنے سجے اتنا تسی دیکھیا کہ جدوں عام کہانی دے بچ انہیں اپنی کریٹیوٹی استعمال کر دیتی تو کہانی دا پورا منظرنامہ انہیں بیان کرتا اور ساتھ ساتھ ادھے اپنے احساسات بھی ہی شامل کر دیتے ہیں کہ میرے جڑے احساسات نے او کی سن اوہ سو لے ڈرنا اوہ درختان جو جڑی اوہ دی روشنی آگ کے تل یاری سی اوہ دی امیجنیشن نو اوہ ایووک کر دی سی پھر ہوا دا چلنا پتیان دا کھڑ کھڑانا اوہ ساری جڑی چیز سے انہیں اچھ ایٹ کرتے ہیں یعنی انسان نے منظر بیان کرندہ کریٹیویٹی ڈینال ایک آغاز کر دیتا ٹھیک ہے اچھو تک تے اے گل ہوگی اوہ دی بعد انسان نے ڈرائنگ کرنی تے خیر سیکھی لئی سی انہیں سوچیا کہ جڑے میں اے آوازان جڑے میں الفاظ بنایا بنانا ہوا انہوں کس طرح لکھیا جائے کی تے تحریر کیتا جائے ایتے دیکھو نا ایک گل کرنی بہت ضروری ہے کہ جڑے الفاظ نے نیم گیڑی انجوئے گی نون جڑا ہوگا انجوئے گا بیچ ایک نکتہ ہوئے گا اے ساری ڈرائنگ ہے نا ایتے تحصیرہ نے اصل جڑی چیز ہے جڑی گل ہے اوہ تو آڑی آوازیں جڑی کے الفاظ دی شکل چلوکاں تک پہنچ دی ہے اہتے دی بھی گل کرانگے کہ لفظ ہی طاقت کی ہوندی ہے انشاءاللہ ضرور فیلاللہ سی کانٹینیوٹی چل رہے ہیں کہ کہانی دا ارتکا کس رہا ہویا وہ جڑے الفاظ نو لکھن دا جڑا طریقہ سی اوہ بھی خود اوہ اللہ تعالی نے ظاہر ہے جو دو فرشتیاں نو کیا کہ جو میں جاننا ہوتا اس ہی نہیں جانتے کہ اوہ نے فیر انسان نو علم دیتا ہے انسان نو الفاظ سکھائے نا سکھائے کہ انسان نے فرشتیاں سے سامنے جو سارے نال ہے جڑے فرشتیاں نیسی آن دے کہ تا ہی تے پھر وہ امپریس ہوئے کہ سجدہ کی تا کہ اوہ سارا جڑا معاملہ سی نا الفاظ والا اوہ پھر انسان نے ڈرائنگ بنانے شروع کرتی انہیں کیا آ آ آ الف آ آ اوہ کس را لیا جاوے انہیں ایک لائن کھچی ننج کر کے صدی انہیں کہا ہاں ا جڑا گرو اسی ایدہ اید بنایئے لے ایسرائیں کلکیر مارا تا مطلب ا ہوئے گا اگر میں با کہاں گا تو پھر اوہ اینج کر کے تیزی تھلے نکتہ پاں مانگا تا پھر با دیکھیں یہ جڑی ہے اوہ آ جائے گی تا جدو میں الف تبیہ انہوں بلا مانگا تا ہو جائے گا اب تو اس طرح阿 وہ جڑیاں سوتوں سی جڑیاں وہ اوہ آوازان سی وہ جڑیاں سونٹساین انہوں کابو کیتا تی اپنی ایمیجینرشنل اوہے جڑی سے حرف بنائیں تو اس طرح انہیں لکھائی حجات کیتی کے ہیں کہہ ہم یہنا گزرہ کر دیں YOU گرامر تے ایک کینڈا ہے نا جو دے بیچ و راکھیا سی زبان نو محفوظ کر لیا ہے محفوظ کرنا ہستے کہ نیج نہیں اے فکرہ جوڑا نا ہے گرامیٹیکلی کریکٹ ہے یعنی کوئی کوئی بھی فکر ہے کہ میں اوتھے جاں گا میں اوتھے جاں گا پہلے میں آنا ہے پہر اوتھے آنا ہے پہر جاں آنا ہے پہر آنا گاہ اے ایسی گرامر بنائی کہ پہلے فائل آیا میں اوتھے پھر مقام آیا جاں گا فیل آ گیا اے ایسی پہلے انہوں انو انوینٹ کی تھا لے بعد ایسی گرامر لکھی کہ اے انجی ہوئے گا لیکن انہوں کسی اوتھے کنال بھی سوچا کہ لکھا جا سکتا ہے کہ میں اوتھے جاں گا انہوں میں بھی کہہ سکتا ہے اوتھے میں جاں گا لیکن پھر بولنچ فرق آ جائے گا مقالمہ دی دائیگی فرق آ جائے گا او جس لئے مقالمہ دی چپٹر تیں آنگے میں درس آنگا کہ مقالمہ جڑا ہے او کی چیز ہونڈا ہے او دا امپیکٹ کیوں ہونڈا او کین جی لکھا جاوے کہ ایکٹر واستے انہوں گولنا بھی آسان ہوئے او کین جی لکھا جاوے کہ جیڑا مافی زمیر ہے رائٹر دا او بھی بیان کر دے دو اندروں سوچ دا پہا ہے تی او دی دائیگی جیڑی او کس را ہوئے او یہ بات دی چھی جس لئے مقالمہ نگا رہی تے اور مقالمہ بلن تے آنگے تے پھرچ گل کرانے خلال ہو دی ارتقا تھے اگر گل چلانے ہاں کہ پھر گرامر تے زبان دا تعلق میں تنہوں دہزے تھا او جس رہی ہے اسی جیڑی ہونڈا ہے کیمرہ دی اپنی ایک زبان ہے شورٹ فلم دی اپنی لینگویج ہے ڈاکومنٹی دی اپنی لینگویج ہے ریڈیو دی ٹی وی دی اپنی اپنی زبان افسانی دی اپنی اس دے دسکشن انشاءاللہ کسی لیکچریج کرانگے کہ وہ کس طرح مختلی زبانہ جڑی ہیں وہ دے گیا نے میں سنجھے اس طرح انہوں نے کیمرہ کیم بھی دے زبان تے جڑے الفیبیٹس نے وہ دے شورٹس نے اس دے سہر اصل گال ہوئے گی کہ ایک شورٹ دا کی مطلب ہونڈا ہے شورٹ کہندے کینہوں نے فریم کی ہونڈا بغیرہ بغیرہ اس طرح الفاظ جڑے اجاد ہو گئے وہ الفاظ دا اپنا ایک امپیکٹ ہونڈا ہے اس طرح تفصیلی گال ہوئی کہ اچھا ہون جس لئے انسان نے دیکھیا کہ جدو میں کوئی کہانی کریٹیبلی سنانا ویچ رنگا میزی کر کے ویچ اپنی امیجینیشن پاک ہے ویچ اپنے تخیلات دے رنگ پاک ہے تو لوکا نو چنگی لگتی اور لوکی نو سننا چاہتے ہیں تو پھر کچھ لوکا نے کہانی سنان دے فن نو کانشیسلی اور انکانشیسلی سکھنا شروع کیتا ہے ایتو یہ گاز ہوندہ ہے کہانی سنان دا جدو انسان نے اپنی کریٹیویٹی اور امیجینیشن نو شامل کیتا اپنی کہانی سنان دے فن دے ویچ تو ان نے دیکھا کہ میری کہانی لوکے بڑے غور نہ سندے اور انٹریسٹ نہ سندے اور کسی لئے فرمیش بھی کر دندے نہیں کہ او جوڑا واقع سی وہ دوبارہ سناؤ تو ان نے اس کام نو اپنا پرفیشن بنا لیا تو انو یاد ہوئے گا اگر تسی میری طرح خوش نصیب ہو تو انو یاد ہوئے گا کہ بچپنے چھے دادیاں تو ماما سنو کانیاں سنان دیاں 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 سن اور کانیاں سنا کے ساڑا جڑا مائنڈ سی او دی جڑی امیجینیشن سی انو جگان دیاں سن تے نال او کچھ مورل ویلیوز اخلاقی نصیتاں جڑی ہیں سی ہر کانی بیچ کوئی نہ کوئی اخلاقی نصیت بھی ضرور اندی سی تے او بھی ایک فاندی حصیت نل او اڑا کام سی جنریشن ٹو جنریشن میں چل دا ریا لیکن جنر لوگاں نے انو ایز ای پرفیشنل اپنایا انو نے انو اپنی روزی دا ذریعہ بنایا او کی کر دے سن جدو انو نے کہانیاں ڈیولپ کر لیاں اپنی امیجینیشنوں میں شامل کر کے تے لمیہ لمیہ کہانیاں بنا لیاں تے او جاندے سن مختلف پنڈاں بیچ مختلف علاقیاں بیچ جس طرح دے یہ اس لئے آبادیاں ہوتی ہیں ایس طرح دے شہر تنیسی ہوتی ہے جس طرح دے ہون نے تے اتھے جا کے او کہانی سنان دے سن او اس تو پہلے کوئی کنڈورسی ویدرسی ہو تبلہ او بجا کے دول شو اللہ ستا چی کے فلاں بندہ کہانی سنان آ رہا ہے تے لوکی پھر کسے خاص جگہ تے کسے ٹیلے تے کلو کے او نکلار کے اوڑی جگہ بن جاندی سی تے اوچھی جگہ کلو کے اپنی کہانی جیدی سی انڈیریٹ کرتا سی تے لوکی بیٹھ کے سن دے سن تے او جس لے او کہانی چی بریک لندہ سی تے جس لے کہانی ایک خاص کلائمیکس تے پہنگ دی سی کلائمیکس تے یعنی ایک خاص مقام تے تے او کہانی جیدی سی انڈو بریک کردن دا سی تے انڈو کہندہ سی کہ باقی جیدی کہانی ہون اسی کل سناوا دے تے یعنی موجودہ ڈرامے دا انداز ہے خاص طور پر سیریلز دا کوئی ہوئی ہے نا کہ جیس لے اگر پنجی منٹس سیریل ہے تیس منٹ دا تیس لے انڈ تے پہنچی تے کہانی ہوتھے چھڑنی کہ جیتے ایک انٹریسٹ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی اگلے کل بھی یہ سارے درامہ ڈرامہ دیکھن یہاں اگر ویکلی ہے ہفتے بعد انتظار کریں اگر پنجی منٹس سیریل ہے پھر پنجی منٹس انڈ تیو انڈ تیو انڈ اس رنہ کرنا ہے کہ وہاں دا انٹریسٹ جڑا لوگ کا انڈا ہوتے بچو ہنڈر پرسنٹ پر قرار روے اور انتظار کریں اگلے اپیسوڈ یہ کوئی جڑے جنہوں سے یہ کلیف فینگر بھی کہنے ہیں کہ وہ کلیف فینگر جڑے ہیں کوئی انسان بھی ہوندی ایزاد نہیں یہ اوہ تو اندھی ایزاد ہے جو دو انسان کہانیاں سنانیاں شروع کیتی ہیں کہ کہانی تو پیسے کمانے شروع کرتی ہیں کہانیاں عموماً جڑی ہیں سی وہ ریل لائف دی کہانی نہیں سی ہوندی بادشاہ ماں دیا کہانیاں ملکان دیا کہانیاں کوئی جنہ پوتاں پریاں دیا کہانیاں کہ جنہیں انہوں نے کہانی شروع کرنی ایک کسی بادشاہ ساڑا تو آڑا خدا بادشاہ خدا دا بنایا رسول بادشاہ اکھاں بیکی نہیں کہنے کنہ سنی کہنے ایک کسی بادشاہ اے انہوں دا خاص انداز جی کہانی شروع کرن دا او دے باد پھر ہو حسب توفیق جنہی جنہی کسی چھے میجینشن اندی سی اس رہاں اس کہانی نو اگرے بدا دا لگا جاندا سی کہ پھر بادشاہ دے جڑے پترسان ہو گئے شہزادی ہو گئے شہزادیاں ہو گیاں او نا جے ایک شہزادہ جڑا سی جو کو جنگ جو سی ایک شہزادہ کوئی نفیس قسم تھا آرٹس سی ایک شہزادہ جڑا سی او مدماج سی اوارہ سی اس طرح مختلف کریکٹر جڑے سی نو کریٹ کرتے چلے جاندے سن پھر ایک شہزادی سی او بڑی خوبصورت سی اس طرح مختلف کہانیاں کہ پھر اوڈے بیچ میتھولوجیز جڑیاں سی او آنیاں شروع ہو گیاں پھر اوڈہ کہانیاں بیچ مذہب دا ایلیمنٹ گڑا سی او بھی آنیاں شروع ہو گیاں خاص طور تو اندھوانے اپنے مذہب دا بہت پرچار کیتا ڈرامے دے ذریعے اور ڈرامے اور پھر کی ہویا کہ جس لئے ایک بندہ سی جس لئے انہیں دیکھیاں کہ انہوں انٹریسٹنگ بنان واسطے ایک ہور کام کیتا جا سکتا ہے اور ایک کام میہوے کہ میں ایک بندہ ہور اپنے نال رکھ لگوں کہ پھر سٹوری ٹیلنگ میں ایک نوی شکری مل گئی کہ دو بندے بیٹھے رہے ہیں یا کھڑے رہے ہیں ایک بندے نے کہانی شروع کی تھی اوہ ہم سنا رہے ہیں ایک خاص طور پر آکھوں نے بریک کیتا ہے نالی اگلا فکتہ جڑا ہے ادھے نال دے ساتھیانے شروع کرتا اور اس کہانی نو اگر دانا شروع کر دیتا اس طرح جڑی بریک ہوندی سی انہوں نے جڑے آوڈینس سی سننن والے سی انہوں نے زیادہ انٹریسٹنگ لگتا سی کیونکہ ایک آواز نو سن سن کے شاید بہر ہو سکتے سی لیکن جس لے اوہ وچ بریک ہو کے دوسرے بندہ گل نو کرنا شروع کرتا سی اوہ دا لہجہ، اوہ دی آواز، اوہ دا سٹائل، اوہ دی بوڈی لینگویج، ڈیفرن نمیس سی پھر اوہ کہانی نو انہوں نے اس طرح بیان کیتا اور پھر داستان گوئی جڑی سی اوہ ایک فن دی شکل اختیار کردی چلی گئی اور دو لوگاں دی کہانی سنان دا جڑا جڑی روایت ہے جڑی تاریخ ہے اوہ دا تا سلسل حالی بھی کئی لوگاں نے زندہ رکھیا ہویا سنگل سٹوری ٹیلنگ جیڑی ہے اوہ دی بھی ایک شکل موجود ہے آج خالد زمانین زی ویچ جنہوں وان مین شو تو اسی کہندے ہو یا سٹینگ، سٹینڈنگ کومیڈی ان ناندینے اکھڑے ہو کے لکی فیسو ناندین دے اپنی ایک کہانی سنان دینے تے لوگاں نے خسان دینے ساڑی تھی ساڑی تے اجڑی کہانی سنان دا جڑا انداز تھی انہوں زیاء محیدین صاحب نے بڑے پرفیشنل انداز نلتے جاری رکھیا انہوں نے مختلف شاعران دی شاعری بھی ریسائٹ کر کے سنانا شروع کی تھی اور نصر پارے بھی کہانیاں بھی انہوں نے انتخاب کیتا انہوں نے ڈرامیٹائز کیتا تے لوگاں نے بھیش کیتا مونو لوگ جڑا ہوندہ ہے مونو لوگ جڑے خود کلامی یا اکلہ بندہ آکے گل کردہ ہے اوہی اوہ پرانی کہانی دی ایک شکل ہے پرانے کہانی سنان والی دی بیان کرن والی دی جدو انہیں شروع شروع کہانی کہنے شروع کی تھی اور تیلے ہاں تے جا کے اور تیلے ہاں تے جا کے کھلو کے کہانی سنائی اور چوکہ ان جا کے کہانی سنائی دی اوہ دی ایک شکل مونو لوگ ہے بڑے بڑے وڈے رائٹرہ نے مونو لوگ لکھیں شیکسپیر شیکسپیر دا بڑا مشہور ڈراما لڑا حیبلت دا ایک مونو لوگ پوری دنیا چھے دنیا دے بڑے بڑے رائٹرہ نے اپنے اپنے انداز اس مونو لوگ کے بغیر مونو لوگ کی اور ڈرامے کی جو جڑی ہسٹری ہے وہ مکمل نہیں ہوں گے اے مونو لوگ جڑانا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ یقینا اسے ایک قلعے کہانی سنان والے دی جنہیں سب تو پہلے شروع کی تھی اوہ دا ہی ایک سلسل ہے جڑا انہوں اگل ہے کہ ان تک لگے آ رہے ہیں ان تو شایر ڈرامے جڑے نے جڑے اسے آج کل بیکتے ہیں اوہ انہیں چھے مونو لوگ دیا نہیں روایت نہیں رہ گئی لیکن جتے جتے لوڑ ہوئے ہوتے ہوتے مونو لوگ استعمال کرنا وہ ان میں ضروری ہوندہ ہے اچھا اوہ جس لے دو لوگ کا اندہا کہانی سنانا اچھا اے خوز جڑا کام میں نو حالی بھی ہو رہا ہے داستان گوئی جڑی ہے وہ دا فن جڑا ہے وہ حالی بھی موجود ہیں پاکستان چھے میں نو نہیں پتا انہوں کوئی سیرس لے رہے ہیں کہ نہیں لیکن ہندوستان ہی چھے حالی بھی داستان گوئی جڑے نے دو دو بندے ملکے انہوں نے اپنے گروپ بنائی نے اور وہ کہانی سنان دے نہیں جس لے انہوں نے دیکھا کہ انٹریس جڑا ہے اور ڈیبلپ ہو رہا ہے اور جس لے کہانی سنان والا نے اے دیکھیا کہ کہانی جڑی ہے وہ بہتر طریق اندلکے میں سنائے گا سکتی ہے تو پھر کرداراں تا اضافہ ہو گیا پھر کی ہویا پھر ایک نوٹنکی اجازت ہو گئی کہ لوگوں نے ایک تو زیادہ دو ہو گیا دو تو تین دن تو چار چار تو پائنٹ پائنٹ تو سات پائنٹ تو دس تر سات بہرہ بڑا کریکٹر ہو گیا وہ جڑا ڈراما سی وہ ڈرامی دی شکل بنتے چلے کہ اور ٹولیاں جڑیاں سی ڈرامے انہوں نے تھیٹر کرنا شروع کر دیتا تھیٹر بہت وڈی سنف ہے ٹرامے دی اور ایکسپریشن دی تھیٹر تھی بقاعدہ ایک گال ہوئی گی ایک لیکچر دے گی جو کہ تھیٹر دیاں فارمز کینے اور تھیٹر جڑا ہے وہ کس کس طرح پوری دنیا جڑا وہ کیتا جانتا ہے لیکن فیلال ہے بھی کہ تھیٹر جڑا ہے او دی زندہ رہن دی اور او دی امپریسیب ہون دی سب تو بڑی بجا ہے کہ او ایک انٹرپرسنل ریلیشنشپ تھی بلیب کر دا ہے کہ توسری یہاں دی ہو سٹیج تھی یہاں دی ہو اپنے ڈرامے پیش کر دیا اس سے بھیلے لوکی یا تالی بجا کے تانو شاہ بھائی جانتے نے جاتور ڈی ہوتنگ کر کے تانو ریجیکٹ کر دی کہ تیٹر جڑا جڑا میسج ہے وہ تانو اس سے بھیلے پتہ لگ جانتا ہے کہ لوگوں تک پہنچے ہیں تو تیٹر تھی ایک بڑی عظیم روایت ہے پوری دنیا تھی بیچ یونان بڑا کم کیتا روم بڑا کم کیتا انگریزہ نے بہت کیتا امریکنز نے پوری دنیا چکم ہوئے رشنز نے بہت عالی تیٹر پیش کیتا پھر پاکستان چا جڑا ہے وہ بڑا اچھا تیٹر پیش کیتا کیا تھی ادھے تھی چکے اے وعدہ ہے کہ ایک پورا لکچر ہوئے گا اس کر کے اس میں تشٹ کے دیکھنے ہے کہ اگے کس راں کہانی اگے توری کس راں پھر او دھری کہانی سی او اپنے میڈیم بھی تلاس سے چلی گئے پھر کہانی نے پہلے انسان دا میڈیم اور کورس انسانی میڈیم ہو دا او نا میڈیم لبیا او دی آواز پھر او دے الفاظ پھر انسان نے لکھنا سکھیا آپ دیکھو نا اے گل کرنی کنی ضروری ہے کہ اسیوں کا میڈیم دی گل کرنے تو جڑا لکھنا ہے لکھیا ہے لفظ جڑا ہے چھپیا ہے لفظ جڑا ہے او کتنا اہم ہے او دے ذریعے انسان نے اپنے جذبات خیالات اور تجربات نوں ایک کتاب دی شکل دینے شکل کرتی اور او کتاب دے ذریعے او لوگاں پھیل دی چلی گئے پہلے کتاب جڑی سی او خاتمہ لکھی جانے سی او دیاں بہت کارٹ کوپی جڑیاں سی او لوگاں تک پوائنیاں سن اور علم جڑا سی او بڑا محدود لوگاں تک کو دی رسائی ان دی سی ان علم جڑا اگر او دی تھوڑی جی چھوٹی جی ڈیفنیشن کری ہے تو او اے بندی ہے کہ اے ایک سسٹیمیٹک ارینجمنٹ ہے انسان دی تجربیاں دی مشاہدیاں دا لکھی ہوئی کتاب بھی صورت دے گی چھوٹی جو دے ٹیلی ویون بھی شامل ہو گیا کیمرہ بھی آ گیا سب کچھ ہو گیا جو دو انسان نے پھر کہانی لکھنی شروع کرتے لوگاں تک بتانے شروع کرتی جیس لئے پرنٹنگ پریس بنیاں او ایک ریولوشن آ گیا انسان دیاں کتابہ نو ایک 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 ہائل لیول تشاپنا شروع کر دیتا اور وہ دی بڑیاں کوپیاں شپنے شروع ہوئی ہیں اور ملینز وچ تعداد جڑی سوچ اپنے شروع ہو گئے بدقسم تینہ المسلمانہ نے پرنٹنگ پریس نو شروع چی ریجیکٹ کرتے ہیں جیدی وجہ تو وہ پچھے رہندے چلے گئے اپنے علم دی تردیش دے بچ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جڑھا کے تو اس ہسٹوریکلی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اگر مسلمان بھی پرنٹنگ پریس نو دلو جان نل قبول کرلن دے تی جڑا انہا کول علم سی وہ خود پھیلان دے بدایز دے کہ ویسٹ جو لوگ آئے تو انہاں دی کتابہ پلائے گئے تے وہ ٹرانسلیٹ کر کے انہاں نے چھاپ کے پوری دنیا چھے پہلا عادتیاں یا تبدیلیاں کر کے انہاں دی بیس تے اپنے علم میں بدایا یہ ایک الگ ٹریجیڈی ہے سیڈی ہسٹری دی جتو کو انہوں کی سبق سانو حاصل کرنا چاہیے دے اچھا کتاب جس لئے لکھنی شروع کی تھی تے پھر جڑی انسان دی ابیلیٹی سی لکھن دی انہیں کئی رنگ اختیار کی تے ایک تے کہانی سنانا اوکے میں سنائی جائے اسی پرانے کہانی لکھیاں دیکھو نا تے اوپر یہاں سٹریٹ نے دوسری علف لیلہ پڑھو یا داستانِ امیر حمزہ پڑھو یا تلس میں ہو شروع پڑھو تانو اندازہ ہوئے گا کہ وہ سٹریٹ سٹوری ٹیلنگ ہے یہ تو شروع ہی تے پھر آگے چل دی گئی چل دی گئی چھے چھے سفری کتاب تے کئی کتابات تے کئی سلسلے لیکن دی آر ہائیلی امیجنیٹیو وہ چیز سانو پڑھنی چاہی دی ہے کہ ایک بندہ ایک کتاب لکھتا ہے وہ ایک کہانی بیان کرنا شروع کر دا تھا کہانی بیان کر دا ہی چلا جانتا اور نئی نئے واقعات آندے چلے جانتے ہیں نئی نئی ڈسکرپشن آندے چلے جانتی ہیں نئی نئی منظر نامیں جڑے ہیں وہ ساڑھے سامنے تخلیق آندے جانتے ہیں نامینے میں کریکٹر آندے ہیں کئی کریکٹر چلے جانتے ہیں کچھ سٹی کر جانتے ہیں کوئی ادھچ ویلن ہے کوئی ادھچ ہیرو ہے کوئی ادھچ صوفی ہے کوئی ادھچ نیک آدمی ہے کوئی اللہ لوک ہے کوئی ادھچ سنگر ہے کوئی ادھچ کچھ ہے کچھ کچھ ہے تو اس میں اوشربہ پڑھ کے تک دیکھو تو انہوں اندازہ ہوئے گا کہ کیسے کیسے کریکٹر بھی چاند ہے اور کیسے کیسے لنک رائٹر نے یاد رکھے ہیں آخر تک چلاندہ ہونا اس طرح پھر ناول نگاری جڑی سی وہ شروع ہو گئی شارٹ سٹوری رائٹنگ شروع ہو گئی شارٹ سٹوری رائٹنگ بہت باتا فن ہے کہ شارٹ سٹوری جڑی کی ہوں دی ہے کہ وہ جڑی عام جو میں کہانی لکھی دی ہے وہ جو تو کس طرح مختلف ہوں دی ہے ایوی بڑی ایک گرن والی گال ہے او دے بعد ناول ناول کی چیز ہے ناول تیف ثانج کی فرق ہے تیف ثانج تیف ثانج کی رشتہ ہے اے اللہ اپنے طورتی ایک زبدست ٹاپک کے جیدے دیتے گل ہونی چاہیے انشاءاللہ کریں گے کہ وہ افثانہ اور ناول سٹوری ٹیلنگ دی شکل جا گیا رائٹ اور پھر علمی کتاب بن جڑی ہے وہ الگ طریقے نہ لکھیں گے یہاں اور اس طریقے نہ لکھیں گے یہاں کہ وہ اس علم میں جڑا علم ہے اور جنہ لوگوں تک علم پہنچانا ہے وہ اس طرح کی زبان وہ دیواز سے انسان نے تکلیح کی تھی کہ جڑی اس علم میں مطالق ہوئے تو جڑی ٹارگٹ آڈیس ہے جنہ تک علم پہنچانا ہے وہ انہوں سمجھ سکے یہ ایک کممکیشن دا مسئلہ ہے کممکیشن ریچے تین پہلوں دے نا ایک اندہ انکوڈر ایک اندہ دا میڈیم اور اس دے بعد ایک اندہ ڈیکوڈر کہ ایتھے جنہیں انکوڈ کیتا میسیج وہ کسے میڈیم تو گزرے گا کسے میڈیم چون چاہے وہ ہوا دے میڈیم تو گزرے یا کیمرے دے میڈیم تو گزرے یا ریڈیو دے میڈیم تو گزرے یا لکھے آجائے تو وہ پھر جڑا اگلا بندہ جیدے واسطے ہوگا آل کئی گئی ہے وہ انہوں ڈیکوڈ کر دا اپنے ذہن دے مطابق اپنے اصلاحیت دے مطابق ایک بنیادی رسول کرنے کے شنطابق وہ ہی ایتھے اپلائی ہوئے پھر جڑا افثانیہ نے اپنی مختلف فارم جڑیوں سی وہ اختیار کیتی ہیں ایکٹریکٹ شارٹ سٹوریز سوشل شارٹ سٹوریز دیکٹیو شارٹ سٹوریز میسٹری شارٹ سٹوریز اس طرح نوول بھی تاریشی نوول سماجی نوول چیک ہے دیکٹیو نوول جسوسی نوول آگاتھا کرسٹی پاکستانی چھ ابن سفی ابن سفی وہ رائٹر ہے جنو میشہ انٹر ریٹ کیتا گیا وہ وہ ایک بہت سٹوریز وہ ایک بہت سٹوریز وہ اپنے سانو ادب نال جوڑیا اپنی جسوسی کانی نال وہ کیپٹن ہمیدہ کریکٹر کنل فریدہ کریکٹر وہ دیکھ سٹوریاں پھر وہ امران سیریز وہ جیب آت میں سی کیا کریٹی آت میں سی وہ دیکھ بڑھ گا کہ انڈو پاکستان کوئی ڈیٹیکٹیو رائٹر پیدا نہیں ہوا لیکن اسی انہوں کدی در خورے اتنا ہی نہیں سمجھتے اسی سمجھنے ہیں کہ شاید بندے انہوں اچھے رائٹر ہونا اس نے عبداللہ حسین ہونا چاہیے دیا یا کوئی مستنسر حسین تارل ہونا چاہیے دیا یا کوئی اور وڈا ناؤ کے سامنے وہ خود رائٹر ہونا چاہیے نہیں وہ اپنی جگہ عظیم لوگ نے سنسر صاحب تا جواب نہیں اپنی جگہ تھے انہوں نے صفر نامہ نگار اور ناؤول نگار اور شوشت رائٹر بہت کٹ پیدا ہوں تھا عبداللہ حسین انٹرنیشنل سین تے ساڑی عزت نے لیکن میں مثال اس کر کے دے رہے ہیں کہ جڑا ساڑا جاسوسی عدب ہے خودے چھ ابن سفید انامی یا نہیں بلان دے جنہاں کی سیریس عدب ہے جنہاں سے انترنہاں ہو سکتا ہے کہ اوہی فیق فارم بنی جاسوسی عدب لکھنا اچھا پھر جڑی نیرےٹیو ڈاکومنٹری لکھنا یہ ایک اور فارم کہ انسان نو ایک ڈاکومنٹری دے ذریعے جڑا ہے وہ انفریمیشن جڑی ہے اوہتھینٹک اسم جی مہیا کیتی جائے ویڈیو ڈاکومنٹری تو پہلے اور ریڈیو ڈاکومنٹری تو پہلے جنہاں تاریخی کتابہ نے ایک ڈاکومنٹ نہیں یہ لکھیاں ہیں ڈاکومنٹری جنہاں اسٹاریکل بکس جنہاں جنہاں کی تاریخ نو بیان کر دی جنہاں وہ اپنی جگہ ایک ڈاکومنٹری نہیں لیکن اب ایک لگ بحث تاریخی کتابہ نے کنے لکھوائیاں تے کنے لکھوائیاں تے اوکی دا پینٹ اپیو رہے اوز زیادہ تر بادشاہ ماندیاں کانی آنیاں تے بادشاہ مانے اپنی پروجیکشن واس سے لکھوائیاں تے اوز چوام تے بہت کٹ نظر آن تے گیڑے کہ اوز تے رہی 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 ہون جڑی پاکستان جو جن تو بنے ہیں اس تو پہلی دی جڑی تاریخ ہے اوز مل دی یہ لکھی ہوئی تے اوز زمانے جو کہ کیمرہ اور فلم بھی بن گئی سی تے ڈاکومنٹریز بھی کچھ نظر آن دی آنے کچھ بی بی سی کھولنے اگر واس امریکہ کھولنے اور بدنصیبی ساڑھے کوئی ایک اوثینٹک ڈاکومنٹری تاریخ پاکستان دی بھی موجود نہیں گئی یہ تے بننی چاہی دی ساڑھے کوئی کائدازم زندگی تے بنی ہوئی کہ اچھی فلم نہیں گئی ہوئی بننی چاہی دی ہے وہ پھر جڑیاں مختلف فارم جڑیاں سا کمیونکیشن دیا گئی جڑی لکھی ڈاکومنٹری سی ہو دی اپنی اہمیت ہے ان مثلا چودہ اغز تاریخ جڑی ہے میری نظر چنی گئی کہ ان تک کسی نے ایک اوثینٹک ہیسٹری سانو دیکھتے دیکھتی ہوئی کہ اے لو جناب اے 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 او لکھ کام ہو نا چاہید ہے کہ گوئنگ بیٹھ دی سیم لینک کی جسلے لکھے ہیں یہ کہانیاں آئیاں اور جسلے پرفارمز نے ڈراما کرنا شروع کی تھا تھیٹر تو انہوں نے زیادہ تر میتھولوجی نہ تعلق سے ڈرامی دا ریلیجن اور فینٹیسی اور سب چیز ہوتی بارد تھیٹر دیا کئی فارمز جہاں سینا وہ ڈیویلپ ہوئیاں اس دی بھی گل ہوئی کی فیلہ سیم سلسل ہوجا جی رکھنیاں کہ ڈیویلپ اس روایہ بخت میڈیا نے میڈیم نے کی رول عدا کی تھا ریڈیو آگیا لو جی ریڈیو نے ایک عجیب ریولیشن جو اسی سٹوری ٹیلنگ اور کہانی سنان دے عمل اور انفرمیشن پرواں ہی سا پایا جو نے کہ نے پرواں جس لے لوکاں دے کرانچ ریڈیو پہنچیا پہلو وہ بڑے بڑے ریڈیو ہندہ سی اور جو ٹوب باں لگی ہوں یہاں بڑا زبدست ہندہ سی جی دے کہا ریڈیو ہندہ سی اپنے آپ بڑا امیر سمیدہ ریڈیو آیا پھر ریڈیو پروگرامنگ بھی شروع ہوئی اور پھر ریڈیو تکنولوجی بھی تبدیل آنے شروع ہوئی بڑے ریڈیو ہندہ چھوٹے ریڈیو بن گئے ٹرانزیسٹر بن گئے اڈے اڈے ٹرانزیسٹر بن گئے لوکاں نے ٹرانزیسٹر خاص طور پر پھر پھر بڑے استعمال ہونا شروع ہوئی کہتی پھر چھوٹے ہوگئے اڈے اڈے ہوگئے ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر ریڈیو ریڈیسن اوہ ٹرانزیسٹر ریڈیسن انہا نے ساڑی زندگی ریولیشن آئیز کرتا اُتھے میچ ہو رہیا ٹرانزیسٹر لائے سائیکل جا رہا سائیکل دن آل بنیا ہویا سون رہا کہ میچ ہو رہا اور دوست کٹھے ہو انہیں بیچے رکھ ہو میچ سون رہا اس طرح ٹرانزیسٹر ریڈیسٹر پھر پھنچ گیا تھے مختلف قسم جیان انفرمیشن جیڈیاں سے قسانہ تک پہنچنے شروع گیا زری پروگرام اور مشور گانے فرمیشن سب کچھ تو ریڈیو ایک طرح اناکار دا ایک جی بن گیا اور لوگ کی ریڈیو تو بڑے امپریس بھی انتے سن پھر ریڈیو پروگرام نگ نے ایک بڑی خوبصور شکل لے لئی ریڈیو ڈرامی شروع ریڈیو ڈاکومنٹی شروع ریڈیو شروع ہوگا ٹیلیوین نے اپنے جتنے پیٹرن ریڈیو تو لینے نا وہ دی گل کرانگے جس لئے ٹیلیوین تھی آنے ہوتے پھر کرتے ہاں انہیں اچھے ڈرامے میں یاد اُس زمانے جو الطاف حسین مرہوم الطاف صاحب اُنہ دن آسی سوتی اثرات سننے سونڈ افیکٹس الطاف صاحب بڑے انٹرسٹنگ آدمی سننہ ریڈیو ذکر ہو رہیا سونڈ افیکٹس مہر سن اور خود بھی صداکار سن اور ایکٹنگ دا بڑا شوق سی انہ نے میرے اینک والا جن ڈرامی ایک بڑا دلچسپ رول کی تس جد چونہ دا ایک مقالمہ ریڈیو سن ریڈیو پہلے سن ریڈیو پہلے سن ریڈیو ڈرامی ریڈیو سو تیسرات میزک جڑا ریڈیو پڑکشنز ریڈیو نے ترقی کی ریڈیو ڈرامی لکھنے جدہ سادت منٹو صاحب نے بہترین ڈرامی اپنی زندگی ریڈیو 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 موجود ریڈیو 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 ایک میڈیا میں ایسا میڈیا سن فن فروغ دیتا اور انہوں لوگاں دیکھ گھران تک پچھایا کوکنگ شو شروع کیتا ہے یعنی جو کچھ اصلے ٹی وی تے ہو رہا سب کچھ ریڈیو تو ہوندہ رہا میں یاد ہے جشنے تمثیل ہوندہ ہوندہ سی جدہوں ریڈیو لوگاں دیکھ کرانچ پہنچ گیا پھر پروگرامنگ شروع ہو گئی پھر ریڈیو سارے پاکستان جڑے ریڈیو سن پھر جشنے تمثیل کردے سن ہر مین سٹیشن تو ایک ڈراما پر بو سن دا سی تو وہ دی بقیدہ پرموشن ہوندی سی جس طرح ہون اسی اپنے فلمہ پرموٹ کرنے ڈرامی دی پرموشن ہوندی سی کہ فلان دین فلان وقت فلان این ڈراما اسی پیش کرانگے تو اسی سننا ایک ڈراما میں انہوں یاد ہے اسی دیوانیں اسی اسریں کیتا اسی دیوانیں اسی اسریں کیتا جس لئے وہ ٹائم ہویا پتیاں باند کرتے ہیں آزروادیں باند کرتے ہیں ڈراما سن رہے ہیں ڈراما سن رہے ہیں وہ غریب ڈراما سی اس طرح امریکہ ایک ڈراما ہویا کوئی آئیڈیا ایسی کہ خلائی مخلوق ایلینز نے ملک کرتا ہیں امریکہ وہ ڈراما کوئی کہانی ڈائلوگ ایسی دو دس سن لوگ کی کبر آکے کروہاں نکل آئی باہر آکے دیکھنا شروع کر دیتا کہ ایلینز تے نہیں آگئے کوئی خلائی مخلوق تے نہیں آگئی سو ریڈیو اینا ایمپورٹنٹ اور اینا اہم ہو کیا ٹھیک ہے اور پھر ریڈیو دیاں مختلی شکلہ حالی بھی جاریوں ساری نے حالی بھی مختلی ملکان دے جڑے صدر نے اثر پر آنے جاریوں میں جاریوں فرمیں نی ایک فریاد کے ریڈیو دے لوگانال کتاب کر دے پھر ایف ایم سے تو آڑے کارائی چھ لگ گئے ہوئے گا ایف ایم ریڈیو خول ہوتا ہے فاڑے مرضی دے ایف ایم نائنٹی پائی ایو سنو وانو سی کوئن ٹو سنو جڑا توڑا لگے جڑا توڑا پسندید ہے وانو وان تی سنو ایف مان نٹ سنو ایف ام انٹ بنیو یاد توشاید اوہ پہلا سی ایف ایم جڑھا کے پاکستان سے شروع ہیا تھی اوہ دے بعد باقی چیزیں جڑھیاں ہوں کئی سارے چینل جڑھے حالی کام پر کرتے ہیں جیسے سارے یہ صدار ایزا چینل بھی ہیں جو بہت سنے جانتا ہے پھر ایک بڑا بڑا کام ہو گیا فلم کیمرہ ایجاد ہو گیا اچھا فلم کیمرہ جانتا تو تم پہلے سٹیل کیمرہ ایجاد ہویا جنہوں جارڈی اسٹمین نے بڑی ترقی جتی اسٹو پہلے ایک بڑے مشہور ایرابک سائنٹیسن انہوں نے یہ بڑا کام کیتا اور انورٹر ڈیمج نو دوسری طرف تھرو پین ہول کیمرہ پروجیکٹ کرنے دا تو یہ دریافت کیتا اور دیسول بنائے وہ بعد ہی پھر ویسٹر جتی بڑا کام ہویا جارڈی اسٹمین دنہ اکثر لوگانوں پتائے گا جارڈی پرانی فلمہ دیکھتے سی اسٹمین کلر اسٹو ریکال ہندہ سی جارڈی اسٹمین جارڈی اسٹمین ہو آدمی سی جنہیں جڑا پائنئر سی کیمرے نو مجودہ شکل دینہ ستے اس تو پہلا فوٹوگرافی ایجاز ہوئی سی لیکن وہ بڑا مشکل سی تصویریں بنانی ہیں وہ ایک شیشتی پلیٹ لے کے ہوتے کیمیکل آکے وہ لگاندے سے پچھے لینسی اگر لوگانوں خلال کر کہنے سی ہلنا نہیں سا نہیں لینہ تو فوٹو لوگاو وہ ساری فیملی یا کوئی بندہ کھلو جاندہ سی جنہ چاہے فوٹوگرافر اینی سکندہ کے فوٹو اتر گئی ہے وہ ساپ باندھ کر کے کھڑے رہے اندہ سی وہ پھر وہ دیتے شیشے ہوتے ہیں میں جا جاندہ سی پھر وہ دیتے پرنٹ وغیرہ بنا کر دیتے اس طرح بڑا اکھا سی جوجست میں نے کی تاکہ انہیں اپنے کچھ لوگانہ ٹیکنکل لوگانہ ملک کے مشورے کر کے انہیں نے فیلم ہدا کی تھی سیلولائٹ فیلم پلاسٹک دی فیلم ہوتی ہے اور کیمرہ جات کیتا ہے جو دیتے بھی چوب فیلم چلے اور وہ دے تصویریں اتران بڑا مشہور کیمرہ آیا کارڈک براونی زناد لانچ کیتا اور وہ بڑی بڑا لوگانے خریدیا اور وہ دنیا جو فوٹوگرافی دی ابتدا ہو گئے پھر وہ ہون تک جو دیوی ڈیویلمنٹ ہوگی بڑے سارے اندھے سامنے ہیں جڑے کیمرے آگے میں بیٹھا گل کرتا پہا یہ بھی یہ اسے ہی کیمرے دی سلسل دی ایک شکل ہے میررلیس کیمرے بنانے شروع کر دیتے تو اس طرح جڑی ڈیویلمنٹ جڑی ہوندی چلی گئی دوسرے پاس ہے تو اسی دیکھتے ہو کہ ڈی ایس ایل آرٹ اسی فیلم ہی بنا سکتے ہو ایک ایک ڈیجیٹل اہد دی گل کرنا لیکن جو دوں پہلے فیلمہ باندیاں سی وہ سیلولائٹ دے باندیاں سی پاسراناں ایک فیتہ ہوندے سی جدے ہوتے ایک 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 ایمیجر سی ہو چھپتے جاندے سی تو پہلے ہو جرسے ایمیج سلسل نال چالدے سن تو وہ لگ دا سی کہ چیز جڑی ہے وہ مووو ہو رہی ہے پہلے فیلم آئی پہلے فیلم میں جو ساؤنڈ نہیں سی ہوندی صرف ویجول چالدے سی تو وہ بھی ہو یہ لوگ آستے بنا ایک کمال کام چی تصویرہ جڑی ہیں وہ پردے ہوتی حرکت کر دیاں پئیان تے لوگیں وہ وہ بکھن جان دی سی اور بڑے حیران ہوتا سی وہ جڑی پہلی فلم کہن دینے کے جڑی پہلی فلم بنی ادھے چھیک آدمی نچھ مارد ہے وہ میں کلپ دیکھے وایا تانو زیادہ تسی دیکھو تو تانو یوٹیوب پہ کتے لب جائے گا تے جڑی وہ پہلی ایک فلم بنی وہ ٹرین رابری تے کسی ہوگی بڑی ہوتا تا نو پہلی کلپ مل جانگے یوٹیوب تو تے کونہ جو ساؤنڈ نہیں سی اندھی تے جو کسی ہوگی اندھا سی ایکشن تے او جڑا ایکشن جڑا سی ایکٹران دا یا جڑا کہانی کہان دا سی او ہی کہانی نو بیان کردا سی تے کتے کتے سب ٹائٹل آجان دا سی کہ انہوں اے ہو رہے ہیں انہیں بادشاہ ہے تے فلا جگہ تے جا رہے ہیں تے دا پتر جڑا ہو تو انہوں تے ملے گا وغیرہ وغیرہ تھوڑی سی انٹیسپیشن اور لوکی انہوں جو آئے کرتے سن بہت زیادہ اور سم ٹائم جڑا امیوزشن انہوں تے سن جس لئے وہ فلم پروجیکٹ ہو رہی ہیں انہوں تے امیوزشن ہوتے باہر کہ دا بیگرانڈ میزک لائیو بجا رہے ہیں انہوں تے سن تاکہ لوگانہ جڑا انٹریسٹ ہے بچ برقرار رہے ہیں انہوں تے دیکھیں وہ دے چھے بڑے لوگانے نامنایا بڑے بڑیاں اچھی ہیں کامیڈی فلم ہمی کریٹ کیتے ہیں گئی ہیں جیزے بچے وال ڈیزنی دا نام بڑا وہ تو ڈیزنی سٹوڈیوز تو جنہیں فلم ہم بنیاں کارٹون میکنگ جس طرح ہوئی وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ کارٹون میکنگ کی انہوں تے امپیکٹ کی ہے تک انہیں شروع کی تی وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے تے لیکن بہرحال سائلنڈ کارٹون باندے سن اس طرح سائلنڈ فلم باندے سن تے سب تو زیادہ ہونوں تک لوگ کی فلمہ دیکھ دینے وہ جناب چارلی چپلن دیا فلمہ نے اس طرح لورن نین ہارڈی اور اس طرح جیڑا مسٹر بینز ہے جو آج کل بھی مشہور ہے شایخ خاندان بھی بڑا اپسان کر دا ہے بادشاہ خاندان وہ بھی تے چارلی چپلن دی ایک ایکسٹینشن ہے تے ایک میرے خیال دے مطابق وہ ایک لور لیول دی ایکسٹینشن ہے چارلی چپلن جڑا سی وہ ایک جینئس سی اور وہ دی کہانی جڑی ہندی سی اور جو امیجز ہندی سی وہ خساندی تے ضرور سن لیکن سوچن سمجن والن وہ رواندے بھی سن انہوں نے لیک بڑا مشہور فکرہ منصوب ہے کہ میں بارشوں میں روتا ہوں تاکہ لوگ میرے آنسوں نہ دیکھیں یعنی میں مین بیچ رونا تاکہ لوگ کی میرے آتھروں نہ بیکھن تو وہ ہی جینئس سی وہ رائٹر وہ رائٹر وہ ریٹر وہ ریٹلیکچر وہ ایکٹر پار ایکسلنس تے انہوں سے جڑا ایک سائلنٹ انہوں نے ایک ٹرامپ وہ روڑ جڑا سی وہ اجاد کیتا سی انہوں نے بڑا ہوں انہوں نے بہت ناملیا اور لوگانہ بڑی انہوں نے محبت تیولپ ہوئی اور لوگانے بڑا ہوں نے پسند کیتا وہ انہوں نے میسیج بھی ایک روس ہوئی لائک سی اگر گولڈ رش بھی ایک ہو تو انسان ہیومن ڈیزائرز دے ہوتے ایک فلم ہے ہیومن لسٹ فار منی ہیومن لسٹ فار منی اس دے انہوں نے فلم بنائی اسے دیکھنا ہو تو انہوں اندازہ ہوئے گا کہ وہ گندہ بڑا ڈائیکٹر سے ایک ایک سیچیشن چون انہیں پہلو وہ لب لیندہ سی اس طرح فلم جڑی سی ہو ڈیولپ ہون دی رہی اور پھر ادج کلر آ گیا پہلے ساؤنڈ آئی پھر کلر آ گیا اچھا ساؤنڈ اور کلر نے ایک پوری انڈسٹری نو بوست دیتا اور جڑی فلم میں وہ خالی بھی اور آنہ علیہ سارے بھی مجود رہے گی اور لوگوں نے سنما ہال ویچی بلا کے فلم دیکھ کر تے مجبور کرتی رہے گی اور لوگوں نے دیکھ کر رہا ہے جو بڑیاں سکی نانتا جڑی جو نظام دے ذریعے پہنچتی رہے گی وہ فلم پھر جڑی سی انہیں لوگوں نے بہت امپریس کیتا اور فلم جو کہ بائی آپشن لوگ کی جاندے سے دیکھ کرنا چاہتے ہیں فلم دے کہانی دا انٹریسٹنگ ہونا بہت ضروری ہویا فلم سانت اچھ ڈیویلپ ہو گئی تے بڑے بڑے اہائی بجڑتی ہیں فلمہ جڑیاں نے اپنیاں جنہیں تو سمجھ لو کہ میری عزاستی اچھ ڈیویلیاں فلمہ نے بین ہور کچھ دیکھو کہ ڈے بڑے بجڑتی فلم سے ہونی ڈیس ہٹ لے مارٹن سکالسیز دی فلم آئیریش مین بڑی بیگ بجڑتی فلم ہے اور بڑی شاندار فلم ہے اس طرح جڑیاں فلمہ سانت وہ مختلف یونراز جڑے فلمہ دے وہ ڈیویلپ ہوئے فلمہ دے یونراز تے انشاءاللہ اگلی لیکچر جگل کرانگے تے اوٹھویں ٹریول کرانگے سی ٹیلی وینویل اور پھر دیکھانگے کہ سفر جڑا سی کس طرح ہون تک زمانے تک پہنچیا اور کہانی سناندہ طریقے نے کس طرح ڈیویلپ ہویا کہانی سناندہ طریقہ کے میں ڈیویلپ ہویا تے کہانی نو لوگوں تک امپریسیبلی پچانتی ہور کیڑے کیڑے ذریعہ انہوں نے گل کرانگے خدا حافظ